براؤٹ ٹو یو بائی انفینکس سارس اڑ کر آریف کے پاس واپس آ گیا ہے اسے لے کر ترہ ترہ کی باتیں کی گئیں حالانکہ یہ سچ نہیں ہے اس پر خود آریف نے ستی صاف کی ہے آریف نے اپنے انسٹیگرام اکاؤنٹ پر ایک سٹوری پوسٹ کی اس میں لکھا کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب چانل پر فرضی افواہ اڑائی جا رہی ہے کہ میرا یعنی آریف کا سارس مل گیا ہے یہ سب افواہ ہی ہے ابھی بھی میرا سارس ون ویبھاک کی قید میں ہے اس ماملے میں اب تک کئی گھٹنا کرم ہو چکے ہیں پہلے سارس کی قارن آریف وائرل ہوئے بعد میں یو پی ون ویبھاک نے سارس کو اپنے قبضے میں لے لیا وہاں سے وہ اڑ کر بھی سہیا گاؤں چلا گیا یہاں پر کچھ لوگوں نے اسے کتوں سے بچایا اس کے بعد فیک نیوز فیلی کہ آریف کو سارس واپس مل گیا ہے لیکن خود آریف نے اس کا خندن کر دیا ہے یہ ماملہ راشتری ستر تک پہنچ چکا ہے اب سارس کے ٹرین سے ٹکرانے والے ٹویٹس کے دعوؤں کی حقیقت بھی جان لیتے ہیں پہلے بعد دعوؤں کی کر لیتے ہیں ٹویٹر پر ایک ٹویٹ وائرل ہوا کہا گیا کہ آریف کا سارس ٹرین سے ٹکرا کر گھائل ہو گیا ہے وہیں کاشف آرسلان نام کے ٹویٹر یوزر نے دو ویڈیوز لگاتے ہوئے لکھا آریف نے اس حال سے بچائی تھی سارس کی جان یہ وہی سارس ہے جب آریف اس کا علاج کر رہا تھا تب نہ ون ویبھاگ کے افسر نے نہ کسی طرح کی کوئی مدد کی اور اس وقت نہیں وہ سارس کو لینے آئے لیکن کاشف آرسلان نے جو ویڈیو پوست کیا ہے اس میں جو سارس دیکھ رہا ہے وہ ویڈیو ریلوے سٹیشن کا ہے ٹرینوں کا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے دینک بھاس کا نیک خبر چھاپی ہے خبر کے مطابق بریلی سٹیشن پر گروار شام ٹرین سے ٹکرا کر سارس ریلوے ٹریک پر گر گیا تھا ٹرین کی چپیٹ میں آیا تو سارس کا پنک کٹ گیا باقی آریف کا دوست سارس اسے ایک سال پہلے ملا تھا اور گھٹنا ہے گروار کی مطلب ویڈیو کے ساتھ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ پوری طرح غلط ہے اب بات آگے کی سوال یہ کیا یہ سارس آریف کا ہے دلالن ٹوپ نے اس پر خود آریف سے بات کی انہوں نے کہا ٹوٹر پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی سارس ہے جو آریف کے پاس تھا یہ پوری طرح سے فرضی ہے میرا دوست سارس ابھی بھی ورنوی بھاگ کے پاس ہے ان کے قبضے میں ہے اس پورے معاملے کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں یہ جانکاری آپ کے لئے جو ٹائی تھی ہمارے ساتھی رویو اور حیمان شنے میں ہوں گرمہ دیکھتے رہیے لللن ٹوپ شکریہ